سراب دیکھ سکتے ہیں مارکس مکان میں خودائی کے دوران مجدوروں کو خزانہ ملا اور اسے لوٹنے کے لئے پڑوسیوں اور مجدوروں میں لوٹ مچ گئی پلوٹ تھا تو پلوٹ پر کیا صبح لیور کو بیجا گیا تھا تو لیور صبح گئی تھی ساڑھے ساتھ ہوئے گی ساتھ ہوئے گی گھٹنا آیا تو وہاں پر کیا خودائی کے بکت پر کچھ چاندی کے سکھے براماد ہوئے تھے تو جو خودائی کے طور پر نکلے تھے تو وہاں پر انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تو کیا ہوا مولے والوں نے دیکھ لیے تو انہوں نے بھی ہاتھ سپائی کر لیے وہاں پر تو انہوں نے لے لیے کچھ سکھے تو اس کے بعد میں کیا ہوا انہوں نے مارکس بھی کی لیور کے ساتھ میں تو ابھی پولیس آئی تو پولیس نے دیکھا تو پولیس نے لوگوں کو ماں سے مولے سے بھی اٹھا کے لائی اور لیور کو بھی لے کے آئی ہے ابھی جو سکھے کا لگوگ ابھی پتہ پڑھا ہے وہ پیتے سے چالی سکھوں کا پتہ پڑھا ہے یہ گھٹنا گوالیر کے اندرگنج تھانا چھیتر کی شنڈے کی چھاونی لاکھے کا ہے جہاں پانچ مارچ کو ایک شخص اپنے کچھے مکان کو تڑوا رہا تھا اسی دوران مجدوروں کو چاندی کی کچھ سکھے ملے مجدوروں نے سکھوں کو ایک پوٹلی میں باندھا اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھے تب ہی پڑوسیوں نے بھی سکھے لوٹنے کی کوشش کی اور مارپیٹ شروع ہو گئے جس کے بعد ماملہ پولیس تک پہنچ گیا پولیس نے مجدوروں اور پڑوسیوں کو حراست میں لے لیا سکھے ملے ہیں اور پوچھتا کر رہی ہے خودائی کے دوران لگ بھگ 35 سے 40 سکھے زمین سے نکلے تھے کچھ مجدور ان سکھوں کو لے کر موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے ابھی ساتھ سکھے ہی برامت کیے ہیں برامت کیے گئے سکھے لگ بھگ ڈیڑھ سو سال پرانے بتایا جا رہی ہیں پولیس کے مطابق یہ سکھے برٹش کال کے ہیں یہ سکھے سن 1862 کے بتایا جا رہی ہیں جس پر وکٹوریا کا سائن بنا ہے ظاہر ہے مکان کی خودائی کے دوران سکھے ملنے کے بعد علاقے میں خزانہ ملنے کی اب وہاں فیل گئی تھی لہذا بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے موقع پر موجود مشدوروں سے چاندی کے سکھے لوٹ بھی لیے تھے فلال پولیس کے پاس ساتھ سکھے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار اس خزانے میں کتنے سکھے برامد ہوئے تھے گوالیر سے نیو سٹیٹ کے لیے ونوٹ شرما کی ریپورٹ